ڈاگ بنگلا ہوتا تھا کہ جیسے یہ آشوبے روزکار شہر کبھی شہر نگرہ رہا ہوگا یہ بل کھاتی ہوئی نہ تھی یہ لہلات سبزازار یہ حسین پھولوں کی واتھی یہ مہکتے ہوئے کوہسار چھوٹی سے شہر میں اتنی ساری رانائیاں لیکن جو چیز ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر سکتی تھی وہ تھی نیل کوٹھی جسے عرف عام میں ڈاگ بنگلا کہتے تھے ڈاگ بنگلا اس لیے مشہور ہے کہ یہ جگہ اب بھی دور سے آئے ہوئی موزز مہمانوں کو پناہ دیتی ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی بھی یہاں چین سے ایک رات بسر نہیں کر سکا ہے اس قسم کی بہت سی روایتیں مشہور تھیں لیکن ان میں حقیقت کہاں تک تھی یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کوٹھی کے تنہا نگے بان رامو دادا کی رائے بہت مستنت مانی چاہتی ہے رامو دادا اس ماحول میں رہنے والے قدیم ترین انسان ہیں ان کی زندگی میں اس کوٹھی کے بہت سے مالک پتلے لیکن رامو کی جگہ وہی رہی بنگال کے ایک بہت بڑے زمیدار ہر اس چندر کے لڑکے وینے چندر کی زد پر خریدی گئی تھی یہ کوٹھی رامو کے ہی تصرف میں ہے کبھی کبھی یہاں آنے والوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا تنہا حق دار رامو دادا ہے اور یہاں جو کہانیاں جنم لیتی ہیں ان کا واحد راستار رامو دادا ہے یہاں کی فضہ رامو دادا کے سوا کسی اور کو راست نہیں آتی یہاں کوئی سادہ وقت تک نہیں ٹھہر پا تھا اسٹیشن سے نکل کر مغربی سمت میں درختوں کے جھن میں پروسرار حسینہ کی طرح کھڑی یہ کوٹھی بہت ہی حسین تھی اس کے قدموں میں بہتی ہوئی گنگا اس کے آنچل میں ٹنگے ہوئے سرک سفید پھول کچھ دور پر اس کے شانہ بشانہ پھیلا ہوا پہاڑیوں کا سلسلہ دل و دماغ پر ایک خاص اثر چھوڑتا تھا خصوصاً چاندنی رات میں اس کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پس منظر میں سیاہ ترخت اور سامنے اس کا سبی حسن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پری لٹ چھٹ کائے پیٹھی ہو شاشوجہ کے قلعے کے سینہ پر بنی ہوئی یہ کوٹھی نیل کی کھیتی کے تجارتی نقطہ نگاہ سے بنائی گئی تھی اور اب ہندوستان کی سرزمین پر بیرونی تسلط اور طرز معاشرت کا مکمل نمونہ تھی سامنے سے آئیے تو جہاں پر دور تک پھیلی ہوئی پتھروں اور سرخیوں سے بنی ہوئی سڑک مڑ جاتی ہے وہاں سے ایک نئی سڑک شروع ہوتی ہے گہری سرخی سے لپٹی ہوئی نیل کوٹھی کے قدموں میں مچلتی ہوئی یہ سڑک ڈاک بنگلے میں داخل ہو جاتی ہے اندر جانے سے پہلے ایک بلنگ گیٹ ملے گا جس کا ایک پایا گردش زمانہ کی نظر ہو گیا تھا سرخ سڑک کے دونوں جانب سرخ کے قطار در قطار درخت ہاتھ باندے کڑے ہیں کنارے کنارے گہرے رنگوں کے انگریزی پھول کھلے ہوئے ہیں چند زینے تیہ کرنے کے بعد آپ ایک وسیعی سہن میں پہنچیں گے پھر ایک کشادار سائیبان ملے گا جس میں ہر طرف ہوادار چھجے لگے ہیں ایک بڑا سا ہال ہے جس کے اردگر پھیلا ہوا سائیبان دور تک چلا گیا ہے اس کی پوش پر ایک بہتی کھلی ہوئی جگہ ہے جہاں سے خوشنما موسم اور لہروں کی پیچ و خم کا لطف لیا جا سکتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ جگہ خاص اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو جہاں بیٹھ کر دو دھڑکتے ہوئے دل راز و نیاز کی باتیں کر سکیں سائیبان کا یہ خوبصورت حصہ آگے چل کر اچانک نیچے کی طرف مڑ جاتا ہے جہاں سے بیسیوں فیٹ نیچے چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی امٹتی ہوئی دیوانہ وار موچیں اپنا دہانہ کھولے کسی کی منتظر ہیں پاسی باپ کے اہاتے میں باہیں پھیلائے ہوئے سیاہ ترخت اندھیری رات میں انتہائی خوفناک معلوم ہوتے تھے ترختوں کی کنج سے بہتی ہوئی ہوائیں ماحول کی سسکیاں بن جاتی تھیں ہمارے ساتھ چار آدمی تھے اور سبھی روشن خیال کوئی وجہ نہ تھی کہ کسی طرح کا خوف محسوس ہو اس لیے جب رامو دادا نے کہا کہ آج آپ لوگ میری کٹیاں میں ٹھہریں میں کل انتظام کر دوں گا تو ہم مسکرا پڑے نہیں دادا ہمیں یہی جگہ پسند ہے اور جب ہمارے اسرار پر اس نے ٹاک پنگلہ کھولا تو پھر کہا آپ لوگ خوب سوچ لیں یہ ویران جگہ ہے دریہ میں خوب پانی آ گیا ہے کالے کالے بادل منڈا رہے ہیں گھوپ اندری رات ہے ایسے میں یہاں رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے پانی کم ہوتا ہے تو لوگ کشتی لے کر آتے جاتے ہیں لیکن ایسے موسم میں کسی آدمی پر نظر نہیں پڑے گی لیکن ہماری زد کے آگے رامو دادا خاموش ہو گیا برسوں سے لگا ہوا زنگالود قفل کھولا گیا چھتوں پر پھیلے ہوئے مکڑی کے چالے گرد سے اٹے ہوئے سوفے شکرستہ روشن تان دیواروں میں آویزہ تصویریں ٹوٹے ہوئے بجلی کے تار اور پنکے اور ایک کشادہ آتش تان رامو دادا نے جلد ہی صفائی شروع کر دی اور ایک گوشے میں ہمارا سامان قرینے سے رکھ دیا اپنی کٹیہ سے ایک لیمپ لاکر روشن کیا کچھ لگڑیاں لاکر آتشتان میں ڈال کر کر کرمی پیدا کر دی اور ضروری ہدایتیں دے کر بازار چل دیے شامی سے ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی تھی درخ پرسرار خاموشی میں ٹھوک گئے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کونتی ہوئی بجلیاں سارے ماحول کو چونکا دیتی اور پھر ایک اداس تاریخی اور پھر زوروں کی پارش ہونے لگی سارے درخت آنسووں میں نہا گئے تھے سنسناتی ہوئی ہوا ان جسم میں گدگدی پیدا کرتی ہوئی گزرنے لگیں سرتی پڑھتی جا رہی تھی ہم سب کمری میں چلے گئے اور آتشتان کے پاس بیٹھے رہے ہمیں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں پھر بحث کا نیا موضوع نہ مل سکا کچھ تھکاوٹ اور خنکی سے پال کے بوجل ہو رہی تھی رامو دادہ ہونوس لا پتا تھا بارش کا شور اور ہوا کے جھونکوں سے سائن سائن اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی کچھ دیر بعد کہیں بھاری قدموں کی آواز آئی پھر آواز قریب آگئی پھر دروازہ کھل گیا ایک تیز جھونکا کانوں کے پاس سے سنسناتا ہوا نکل گیا ہمیں یاد نہیں ہم نے دروازہ بن کیا تھا کہ نہیں لیکن کھٹکا کھلنے کی صاف آواز آئی تھی پھر ایک لمبا تڑنگا چوان ہماری سامنے موجود تھا ہمیں زیادہ حیرت نہ ہوئی ہماری ہی طرح کا ایک اجنبی تھا جو شاید بارش سے بچنے کے لیے ادھر آ نکلا تھا وہ بری طرح شرابور تھا جیسے پانی میں ٹوب کر نکلا ہو اس کے ہاتھ اس کے ہیٹ اس کے کوٹ اس کے جوتے سب ہی سے پانی ٹپک رہا تھا اس کی بے تکلوی پر ہمیں ذرا ستہ چپ ہوا لیکن خوشی بھی ہوئی وہ خاموشی سے آتش دان کے سامنے پیٹھ گیا پھر باتیں ہونے لگیں اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مکان ایک زمانے میں وینے چندر نامی ایک نوجوان نے خریدا تھا ان دنوں وہ کالیج میں پڑھتا تھا اور اپنی پرکشی شخصیت کے باعث بہت مقبول تھا ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا شام کے وقت وہ ایک تاریخ گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک مترندم آواز نے اسے اپنی طرف متوچھے کر لیا آؤ میرے ساتھ آؤ وہ غیر شعوری طور پر بڑھتا گیا پائل کی آواز کا تاقب کرتا گیا دور بہت دور ایک ویران اور آلی شان مکان میں وہ داخل ہو گئی اندر داخل ہو کر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ ایک رنگ بہل میں پہنچ کے آؤ دلکش وہ دل نواز چیزیں انواع اقسام کے کھانے پری چہرہ عورتیں وہ کچھ سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں ہے لڑکی اسے وہیں چھوڑ کر کہیں کم ہو گئی پھر گہرے سرخ رنگوں کے لباس میں ملبوس ہو کر آئی اور کہنے لگی آؤ سیر کریں پھر وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات دوبنے لگی وینے گھر لوٹا تو بہت خوش تھا اب اکثر وہ چاندنی راتوں میں دریا کے کنارے اس لڑکی کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آتا اس کی سمجھ میں نہیں آسکا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اتنے ویرانے کے اندر اتنا حسن کہاں سے سمٹ آیا ہے وہ اس پر اتنی مہربان کیوں ہے انہی دنوں اس نے ماں سے زد کر کے یہ مکان خرید لیا رامو اس کی حفاظت کرتا کچھ دن کے بعد وینے میں ایک عجیب تبدیلی ہوئی اس کی شادی کو کچھ دن گزرے تھے لیکن اپنی خوبصورت اور نئی نویلی دولن سے انتہائی بیزار رہنے لگا خاص طور سے اس کے سرخ لباس سے انتہائی نفرک تھی آخر ایک دن اس کے سارے سرخ کپڑے چلا ٹالے گھر کے لوگ بہت پریشان ہوئے اس کے والد آزاد خیال ہوتے ہوئے بھی اب سخت برہم ہونے لگے تھے اور ایک دن اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا لیکن دوسرے دن اس سے بھی حیرتناک واقعہ ہوا بند کمرے سے آوازیں آ رہی تھی وینے اپنی بیوی کو نکال تو یہ میری دشمن ہے تم میرے ساتھ چلو اور جب کمرہ کھول کر دیکھا گیا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا دوسرے دن چاندنی اپنے شباب پر تھی رات گئے سے وہ اپنے کمرے سے غائب تھا پھر وہی مکان وہی جگہ وہی لڑکی اپنی پاہل کی آواز پر وینے کو راستہ بتاتی ہوئی چلی جا رہی تھی آج وہ بہت اداس تھی پھر اس کی زسکیاں اُبھر رہی تھی وینے ہم اس طرح نہیں مل سکیں گے ہمیں ایک ہو جانا ہی چاہیے وینے سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکا پھر وہ دیر تک گھومتے رہے باتیں کرتے رہے رامو اپنی جھوپڑی میں اونگ رہا تھا دریا کی لہریں اُبھر کر چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی درخ سکتے کے عالم میں کھڑے تھے قلعے کا دیو نما ستون خاموش تھا لڑکی اُٹھ گئی اور وہ چلنے لگی آو اور پھر وینے چلتا رہا اپنے سے بلکل بے نیاز ماحول سے بے خبر یہاں تک کہ ایک زورتار تھماکہ ہوا پچاس فٹ نیچے جنگھڑتی ہوئی لہروں نے اس ہنگامے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا دوسرے دن سویرے وینے کی لاش ملی یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو کیا اب یہاں کوئی نہیں رہ پاتا ہم سب نے پھر سوال کیا نہیں رات گئے دھیمے دھیمے پائل کی اور پھر زورتار قیقوں کی آوازیں کنچتی ہیں ہم لوگ کہانی میں اتنے محف ہو چکے تھے کہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا حالانکہ یہ محض ایک کہانی تھی اور پھر ایک اجنبی کی زبانی بحث کا موضوع بدل گیا لیکن ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دور کہیں پائل بج رہی ہو دھیمی دھیمی مت تھم مت تھم پھر ہم وہم کہہ کر خاموش ہو گئے کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے پھر میں نے کہا چھوڑیے ان کہانیوں کو اس زمانے میں کس کو فرصت ہے کہ ان پر خور کرے ہاں یہ تو ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ٹوک کر کہا آپ اتنی دیر سے آگ کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن شرابور ہو رہے ہیں ہاں وہ مسکرانے لگا دور کہیں پائل چنکی آپ کیا کہہ رہے تھے میں نے ٹوکا میں اس کی آنکھیں شولہ بار ہو گئیں میں کبھی خوشک نہیں ہو سکتا میں برف ہوں اور برف پر آگ اثر نہیں کرتی برف اور آگ کا کیا مقابلہ یہ کہہ کر اس نے جلدی ہوئی لکڑیوں کے نہیں رہ سکیں گے موسیقی موسیقی موسیقی